ارے بھائی جو اللہ کو نہیں مانتے نہ مانونا کیا ہو رہا ہے ان کا جو اللہ کو نہیں مانتے مت مانو جنہوں نے اللہ کی توقید کا انکار کر دیا جنہوں نے رسول کی رسالت کا انکار کر دیا جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم خود بخود پیدا ہوئے ہیں یا ہمارے معبود تو اللہ کو چھوڑ کے دوسرے ہیں ان کا تو اللہ جانے وہ جانے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ کب آتا ہے جب زنا تبتا ہے کوئی نہیں نہیں غصہ آتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں آتا جب کوئی گناہ کرتا ہے غصہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جی بہت آتا ہے لیکن اتنا نہیں آتا جب کوئی زنا کرتا ہے جب کوئی بے حیائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ آتا ہے لیکن اتنا نہیں آتا جب کوئی نافرمانی کرتا ہے ماں باپ کی تو اللہ کو غصہ آتا ہے لیکن اتنا نہیں آتا جب کسی کا کوئی مال کھاتا ہے یتیم کا مال کھاتا ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے لیکن اتنا نہیں آتا جب بدیانیتی کرتا ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے لیکن اتنا نہیں آتا اور جب جھوٹ بولتا ہے اور جب وہ کسی کا مال کھاتا ہے جب زنا کرتا ہے جب بہائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے لیکن اتنا نہیں آتا جتنا کہ اللہ تعالیٰ کو جب آتا ہے جب بندے اس کے بندے اللہ کو چھوڑ در کر کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں کسی اور کی پریشنیز کرتے ہیں کسی اور کی عبادت کرتے ہیں کسی اور کے حکام کو حکم گمانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ شرک پہ آتا ہے جب لوگ شرک کرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شرک کی بخشیس نہیں رکھی ہے یہ شرک کی بخشیس نہیں ہو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے اللہ کیوں؟ اس لیے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو پیدا کیا ہے اللہ ہی تو خالق ہے اللہ ہی تو مالک ہے اللہ کے علاوہ نہیں ہے کوئی سجدہ جس کو ہم سجدہ کریں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بندی کی جائے اور محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہے تو جو نہیں مانتے تو ان سے تو سوال اللہ خود کرے گا ان سے سوال ہو یا نہ ہو اللہ جانے لیکن ہم سے تو سب سے بڑا سوال یہ ہوگا تم تو توحید کو مانتے تھے تم تو اللہ کو مانتے تھے تم تو شریعت کو مانتے تھے تم تو سنت کو مانتے تھے تم نے اپنے نبی کے اقرار کیا تھا تم نے اللہ کا اقرار کیا تھا تم نے کلمہ پڑھاتا تم نے شریعت پڑھی تھی قرآن پڑھاتا سنت پڑھی تھی تم نے تم نے کیسے زنا کھل دیا تم نے کیسے شراب پی لی تم نے کیسے ماں باپ کو اوپر دیا تم نے کیسے نافرماریاں کر دی تم نے کیسے کسی یتیم کا مال خالیا تم نے کیسے بددیانتی کر دی تم نے کیسے جھوٹ بول دیا تم نے کیسے نماز چھوڑ دی سب سے بڑا ہم سے یہ سوال ہوگا تم تو خدا کو مانتے تھے تم نے تو توحید کا اقرار کیا تھا تو ہر کسی کو کٹ پھیرے میں کھڑے ہوگا جواب دینا ہے اللہ پاہ پاہ سوال کریں گے تو ہمیں اس بات کی فکر کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سے سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے اس لئے اپنا آپ کو بہت ہی شہریت کے مطابق ڈھاننے کی کوشش کریں سندھت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں